جناب جاتو فاروق اپنیلہ صاحب میرے بھائی بکار رسول صاحب ہمارے نہائی تھی بزر رحمہ جناب نرزا عبدالرشید صاحب رتنلال گبتا جی جناب شبیر خان صاحب جناب مظافر صاحب جناب شان صاحب یہاں پر آئے ہوئے دونوں پارٹیوں کے عدداران کانگریس اور نیشنال کانفرنس میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آداد آج آپ جس تعداد میں یہاں آئے ہیں جس جوش و خروش کے تحت کے ساتھ آپ نے اس جلسے میں شرکت کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ تھنہ منڈی میں اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ کسی پارٹی کا ہوا ہے یہ جلسہ ان لوگوں کے موہ پر تمانچہ ہے جنہوں نے کل اس الیکشن کو ملتنی کیا آپ لوگ جو ہیں رجوری کنچ والے انتناک پرگام والے مجھے نہیں سمجھاتی کہ بی جے پی کی پارٹی ہو یا بی جے پی کی ایلسٹریشن ہو بی جے پی کی حکومت ہو وہ آپ لوگوں کے کیوں خلاف ہیں آپ لوگوں کے وہ کیوں خلاف ہیں اس انتخابی حلقے کی اس طریقے سے ڈی لیمیٹیشن کی گئی اس کو اس طرح توا کیا گیا خراب کیا گیا یہاں کے ووٹرز کے لیے اتنی پرابلم پیدا کی گئی اس طرح ہندوستان میں کسی خلقے کی ڈی لیمیٹیشن شاید ہی آج تک ہوئی آپ نے یہ بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک پارلیمنٹ کے الیکشن کو ملتوی کرتے ہیں کہ روڈ پہ پسی آگئی روڈ پہ ایک پسی گر گئی ہے اس لیے پورے کلگام انتناک رجوری کن سب لوگوں کو سزا دے دوں آج تک کبھی کسی الیکشن کی ہسٹری میں وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پولنگ کو تین دن رہیں اور سزا کے طور پر آپ کے الیکشن کو یہ بہنہ بنا کے دروڑ پہ پسی آگئی ہے اس لیے اس الیکشن کوئی ملتوی کرتے ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا ہم نے بھی ہندوستان کی جمہوریت میں جمعہ کشمیر میں یہ چیزیں نہیں دیکھی پانچ الیکشن میں نے بھی لڑے ہیں اور کئی الیکشن رنوائے بھی تو اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کم اور آپ کا اس جوش و فروش کے ساتھ آنا ہی اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کو اس بات پر اُسا ہی اب جہاں تک آپ کے حلقے کا سوا ہے آپ مجھے بتائیں کہاں دورو میں پھرا آنتا کے حلقوں میں کلگام میں کہاں دورو کہاں سن تھن ٹاپ کشتوار کہاں وچی کہاں بولا کور کہاں دھنہ منڈی کہاں پنش کہاں ساوزیاں کہاں جمعوں کے ساتھ ملتا ہوا نشہرہ ایسا ہلکہ آپ کی نظر میں کہیں بھی نہیں آیا ہوگا جس کو اس طریقے سے تشکی کی ہو اس طریقے سے آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس ہلکے کو بنایا ہو اب کہتے ہیں غصہ آنتناک اور کلگام کے لوگوں کے تھے ان پہ سار دوئے پکڑی لو دوئے دونوں پکڑ لو دونوں پکڑ لو مٹی بھائی ان کے ان پہ غصہ تھا ان پہ غصہ تھا کہ وہ ورک ٹام ڈالتے تھے آپ پہ کس بات کا غصہ تھا مجھے یہ نہیں سمجھایا کہ آپ کو یہ اتنی بڑی سزا جو ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے یہ تو میلطاف آج ہمیں دوار آ گیا تو چلو آپ ملتے رہیں گے میں یہاں تھنا منڈی سے بزرتا رہوں گا یا آپ کشمیر آتے رہیں گے مگر کہیں امیدوار ایسے ہیں جن کو چھ سال آپ کو لگ جائیں گے تلاش کرنے آگے اور یہی حالت ہو گئی انتما کلگام کے لوگوں کی چھ مینے تو مغل روڈ ہی بند رہتی ہے تو آپ کی بات کس نے کرنے گا آپ کا مدالبہ کس نے پیش کرنے گا تو یہ جو سب سے بڑی سزا آپ کو اس حلقے کے بنانے میں دی ہے اس کا جواب آپ نے ووٹ کے ذریعے دینا ہے اس کے ذریعے اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی آپ کے ٹھوسا جاتا ہے آپ کی قابلے قبول ہو جاتا ہے آپ کو بیڑ بکری سمجھا گیا آپ کو انسانوں میں گنا ہی نہیں گیا آپ نکلتے رہے ووٹ دیتے رہے لیکن الٹیمیٹی آپ کو کیا ملے کہ آپ کا حلقہ ہی تعمل کرنے آپ کی ووٹنگ ہی کینسل کرنے تو یہ جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کو مضمت بھی کرنی چاہیے اور جب آپ اپنی ووٹ کی طاقت سے اس کا مظاہرہ کرو گے تو وہ سب سے بڑا جواب ہوگا ان پر کہ ہم ہر ہر خیشہ آپ کا نہیں ملے یہاں پہ تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ ایک سٹیٹ کو آپ بھو جھوٹی بنا دیں کوئی جرم کو آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا کہ آپ کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی تھی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ اتنی پرانی ریاست تین سو ستھر بھی آپ لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دو یوٹیز بنا دی اس کے حصے بخرے کرنے کے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زمین لے گئے آپ کی نوکریاں لے گئے آپ کا کاروبار لے گئے آپ کی ریت پاجری لے گئے آپ کی انہوں تک کا کاروبار لے گئے تو گناہ کیا کیا تھا سزا کس بات کی اور اگر یہ سب کچھ انہوں نے کیا تانجنسی کے ساتھ بھی کیا ووڈنگ کے ساتھ بھی کیا سٹیٹ کے ساتھ بھی کیا تو وہ کس موں سے آپ کے بہت 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 مامنے آ گیا آپ ان سے یہ تو پوچھئے آپ ان سے یہ تو پوچھئے ریجوری پنچ کی جو ایک ہی چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی روڑ یہاں چلنے کے قابل ہے جمعوں سے آپ چلے گئے تو پنچ کے شہر تک کوئی سڑک آپ نے دیکھی ہے جس پہ آپ چل سکتے یہ آپ کو دیا ہے ایسی سڑکوں میں لوگ اپنوں بھیڑ بپنیوں کو بھی نہیں چلاتے اور پچھلے دس سال سے متواتر ان کو دوار دیا جا رہا ہے ان کو خود ضرور ہیں مگر یہاں بنانے کا کوئی نام نہیں کوئی روڑ کا اب یہ نہیں کہ یہ روڑ یہاں پہ بنی ہے تو ہم اس کے لیے اس سرکار کو مبارک دیتے ہیں یا اس کے لیے اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اسی سچویشن میں رہنا ہے ایسی حالت میں رہنا ہے ایسی ہی تباہی دیکھنی ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سنگر کے اور جمعوں کی لوگوں کی طرح رہیں کم از کم ہمیں اچھا پانی ملے ہمارا اسپتال اچھا ہو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری سڑک اچھی ہو تو پھر فیصلہ آپ بھی کرنا ہے آپ کو کیا چاہتے ہیں اگر آپ کے حقوق بھی لے گئے آپ کے الیکشن بھی لے گئے آپ کی کانجنسیاں بھی لے گئے آپ کی سرکت بھی لے گئے آپ کی پانی بھی نہیں ہے آپ کے اچھے اسپال بھی نہیں ہے تو پھر آپ کس بات قبول پہ یہاں ریلوے کی کوئی بات نہیں کرتا یہاں ریلوے سٹیشن کی کتنی ضرورت ہے یہاں سب سے بڑی پریارٹی جو تھی اگر بی جے پی کی حکومت نہ ہوتی تو آپ کا موغل روڈ کا ٹرنل بنا ہوتا وہ کبھی رک نہیں سکتا اس نے بننا تھا یہ موغل روڈ شہر کشمیر کا خواہ تھا اور یہ شروع بھی اسی وقت ہوئی تھی یہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے آپ کو ریکارڈ نکال کے دیکھنا چاہیے کسی کو اگر میری اس بات پر چھٹ ہو اس کو آٹی آئی کرنا چاہیے میں کوئی بات غلط نہیں کروں تو اور ٹنل بھی آپ کا گیا ریندوے بھی آپ کی گئی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جو مجھے روز ملتے ہیں کوئی دن وہ نہیں ہوتا ہے چاہے میں جمہوں میں ہوں یا سینگر میں کہ رجوری پنچ کا آدمی مجھے نہ ملی وہ ممکن نہیں تو یہ آپ میں نے آپ کو مخصر لفظوں میں مجھے اپنے اس تعرف کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ اس لیے میں نے کہا کہ جب انسان کسی غریب کا کام کرتا ہے کسی بے گس کا کام کرتا ہے کسی یتیم کسی یتیم کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت بھی کرتا ہے اس کو کامیابی بھی دیتا ہے اور اس کو غریب کی اور بیکاس کی دعا ملتی ہے یہ سب سے بڑی بات اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوشحان ہیں میرے سے پہلے وکار رسول صاحب نے کہا کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا پچھلے آٹھ سال سے یہاں کوئی ٹیچر لگا یہاں کوئی کلاس فورت لگا یہاں کوئی بڑھواری لگا ٹوٹل لوگ جو ہیں وہ صرف ڈگریہ کر رہے ہیں آج کل تین تین چار چار ڈگریہ انجینئرنگ کے ایک شخص نے کی ہوئی ہے آج کل پی ایچڈی بچے ہیں ایم ایس ای کر کے ہیں وہ بچے پریشان نہیں ہیں وہ گھر پریشان ہیں جس کے گھر میں ایک بچہ بیرزگار ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے وہ اپنے لیے اس کا حسنہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر وہ صبح شام ٹوٹتے رہتے ہیں اتنی اتنی پرابلم جو ہے جو بیرزگاری کے حوالے سے حالات کے حوالے سے امن و قانون کی بات کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں تو آپ تھنہ منڈی کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنا آمن و آمان ٹائم ہوا ہے کتنا آمن و آمان یہاں پہ ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے سب سے گواہ آپ ہی کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا آپ ہمیں دوسرا جلسہ بھی کرنا ہے ہمیں بھکوری جانا ہے میں زیادہ لمبی تقریر کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے آپ کی صورت سے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے کوئی چانس اگر ملتا ہے تو ہم ہر فورم میں آپ کے ٹرنل کی بات آپ کے ریلویز کی بات آپ کے غربت کی بات آپ کی انیپلائیمنٹ کی بات ہر بے سہارہ غریب ہر مذہب اور ہر طبقے کے لیے جس طریقے سے ماضی میں کرتے رہے ہیں کوئی اس پر ہمیں سوالیاں نشان ہم پہ نہیں قائم کر سکتا اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آگے بھی اسی طریقے سے آپ کو مجھے فیرم کرتا رہا ہوں بہت بہت بھی آسان ربا امیو صاحب ربا امیو صاحب جو اور شمان ہم پ pianرLee اس کی آواز کام آتی ہے اشکی میرندہ سر 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 اک 있는데요 اپیری آواز آری ہی حاکری اپنے پاس اپنے پاس موسیقی موسیقی موسیقی